بارکس سے تعلق رکھنے والے مشہور و معروف سوشل ورکر شیخ سعید باوزیر کا آخری سفر ہوا اب مکمل بارہ آگست ہفتے کی رات کو مرہوم شیخ سعید باوزیر کی ہزاروں لوگوں کی موجودگی میں تتفین عمل میں آ چکی ہے جن کی نماز جنازہ ٹھیک ساڑھے نو وجہ بارکس کے گراؤن میں ادا کی گئی اور پھر تتفین بڑے خبرستان میں عمل ملائی گئی اس موقع پر شہر کے مختلف اور دور دراز والے مخامات سے تعلق رکھنے والے لوگوں نے شرکت کی اور مرہوم کی نماز جنازہ کو ادا کیا اور پھر ان کی مغفرت کے لیے دعا کا بھی احت امام کیا جن میں نوجوان لڑکوں کی تعداد بہت زیادہ دیکھی گئی جو اپنے جوش و جذبے کے ساتھ ان کی نماز جنازہ اور تتفین میں شرکت کے لیے آئے ہوئے تھے اور ان کے آخری دیدار کے لیے لوگ شدت کے ساتھ بے چین بھی نظر آ رہے تھے جو تاقیر سے آنے کی وجہ سے ان کا دیدار کر نہ سکے حالانکہ عوام کا حجوم دیکھتے ہوئے پہلے سے ہی خدشات کے سبب ان کی نماز جنازہ کو بارکس کے گراؤن میں پڑھانے کا اعلان کر دیا گیا تھا م اور پھر جگہ کی بھی کمی پیش آ رہی تھی اور اسی وجہ سے چاروں طرف ٹرافک بھی جام ہو گئی تھی اور پھر ہر طرف انسانی سروں کا سمندر بھی نظر آ رہا تھا جس کے سبب حالات کے پیش نظر سٹی پولیس کی طرف سے امکانی خدشات کی وجہ سے پولیس کا بھاری بندوبست کر دیا گیا تھا خاص طور پر بارکس گراؤنڈ اور پھر خبرستان کے آس پاس کے علاوہ دوسرے اہم مقامات پر پولیس کی بھاری فورس کو بھی تینات کر دیا گیا تھا تاکہ کسی ب کی طرح کا کوئی بھی ناخشگوار واقعہ پیش نہ آئے کیونکہ لوگ شیخ سعید باوزیر کے افسوسناک واقعہ کو لے کر بہتی زیادہ غم و غصے میں نظر آ رہے تھے جن کے جلوز جنازہ کو لے جاتے وقت لوگ بہتی شدت کے ساتھ نعرے تکبیر اللہ اکبر کے نعرے بھی دیتے ہوئے نظر آ رہے تھے جن کے جنازے کو خبرستان تک پہنچانے میں بھی کافی وقت لگا کیونکہ لوگوں کا حجم بہتی زیادہ تھا اور پھر ہر کوئی مرہوم شیخ شیخ سعید باوزیر کی میت کو کاندھا دینے کی کوشش بھی کر رہا تھا جمعہ کی شام اور رات سے ہی لوگ ان کے جنازے اور تدفین میں شرکت کے لیے بیچین تھے مگر ان کے ایک بھائی کے سعودی عرب سے آنے میں تاخیر ہو رہی تھی اسی وجہ سے ان کی تدفین میں تاخیر کی گئی اور پھر ان کے بھائی بھی شیخ سعید باوزیر کا آخری دیدار کر لی اور تدفین میں بھی شریک ہو گئے اس طرح سے پچھلے کچھ سالوں سے جاری شیخ سعید باوزیر کی زندگی کا سفر اب یہاں مکمل ہو گیا اور وہ اس فانی دنیا سے روانہ ہو گئے اور اپنے حقیقی مالک اللہ پاک کی بارگاہ میں چلے گئے نہ صرف شیخ سعید باوزیر بلکہ سبھی کو اللہ پاک کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے آج ان کی باری ہے تو کل ہماری باری ہے اور اس موقع پر ان کی مغفرت کے لیے سبھی لوگوں کی طرف سے دعا کا بھی احتمام کیا گیا ہے تو چلیے اس موقع پر پیشے یہاں کے کچھ مناظر جسے ہمارے ریپورٹر محمد زبیر نے کور کیا ہے بیرو ر ریپورٹ رس نیوز ہیدر آباد ریپورٹ رس نیوز ہیدر آباد ریپورٹ رس نیوز ہیدر آباد